اسلام علیکم دوستو آپ سب کو چینل خیال کریں میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے طرز فکر کیا ہے حضرت خواجہ شمشدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں ایک آدمی آنکھوں پر چشمہ نہیں پہنتا وہ جو کچھ دیکھتا ہے براہ راست دیکھتا ہے دوسرا آدمی چشمہ لگاتا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے دیکھنے میں شیشہ میڈیم بن جاتا ہے زیادہ گہرائی میں بیان کریں تو کہا جائے گا کہ اینک میں سرخ رنگ کا شیشہ ہے تو ہر چیز سرخ نظر آتی ہے شیشہ نیلا ہے تو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے جب ہم رنگین شیشے کو میڈیم بناتے ہیں تو نظر وہی دیکھتی ہے جو شیشہ ہمیں دکھاتا ہے بات طرز فکر کی ہے ہو رہی ہے طرز فکر اور نظر کا قانون ایک بات ہے طرز فکر براہ راست اور بلواصلہ کام کرتی ہے آدمی ایسے شخص کی طرز فکر کو اپنے لیے باستہ بنائے جو براہ راست کام کرتی ہے تو اس کے اندر وہی طرز فکر منتقل ہوتی ہے جس طرح رنگین شیشہ آنکھ پر لگانے سے ہر چیز رنگین نظر آتی ہے بہانی تعلیم دراصل طرز فکر کی صلاحیت کو اپنے اندر منتقل کرنے کا ایک عمل ہے بچہ استاد کی شاگردی میں آتا ہے تو استاد کہتا ہے پڑھو علف بے جیم بچے کو علم نہیں ہوتا کہ علف بے جیم کیا ہے وہ لاعلمی کی بنیاد پر استاد نے جو سکھایا قبول کر لیتا ہے یہی بچہ بے جیم کو قبول نہ کرے تو علم نہیں سیکھ سکتا مفہوم یہ ہے کہ بچے کی لاعلمی علم بن جاتی ہے وہ بحیثیت شاگرد استاد کی رہنمائی قبول کر لیتا ہے اور درجہ بدرجہ علم سیکھ لیتا ہے ایک باشعور آدمی جو کسی نہ کسی درجے میں دوسرے علوم کا حامل بھی ہے روحانیت سیکھنا چاہتا ہے اس کی حالت بھی بچے کی ہے روحانیت میں شاگرد کو مرید اور استاد کو مراد کہا جاتا ہے مرید کے اندر بچے کی افتادے تبدیت نہیں تو وہ مراد کی بتائی ہوئی بات اس طرح قبول نہیں کرے گا جس طرح علف بے جیم کو قبول کرتا ہے چونکہ روحانی علوم میں اس کی حیثیت بچے سے زیادہ نہیں ہے اس لیے اسے وہی طرز فکر اختیار کرنی پڑے گی جو بچے کو علف بے جیم سکھاتی ہے روحانی استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا جیسے استاد کہتا ہے کہ علف پڑھو اور نہیں بتاتا ہے کہ علف کیا ہے اور کیوں ہے پھر روحانی استاد کہتا ہے کہ شیخ کا تصور کرو اگر شاگرد اپنے علم کے ذہم میں سمجھنے کی کوشش کرے کہ آنکھیں کیوں بند کی جائیں تصور شیخ سے کیا حاصل ہوگا تو یہ طرز شاگردی کے منافی ہے کسی بھی علم کو سیکھنے میں صرف اور صرف یہ طرز فکر کام کرتی ہے کہ استاد کے حکم کی تعمیل کی جائے اور استاد کی تعمیل حکم یہ ہے کہ لاعلمی شاگرد کا شعار بن جائے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد اکھئے گا اللہ حافظ موسیقی